السلام علیکم guys welcome you to our channel mom's using secret and vlog تو آج کی ہماری بہت ہی زبدہ سی ریسپی ہے خجور کے لڑووں کی جو کہ بہت ہی ذائقے میں لذیذ بن کے تیار ہوتے ہیں اور اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں بچوں کی نظر کے لیے ذہن تیز کرنے کے لیے ساتھ ہی ساتھ جو ہے بچوں کو ہیلڈی بنانے کے لیے جو ہم ہمارے بچے گھروں میں جو ہے سنیکس وغیرہ کھاتے رہتے ہیں میٹھی چاکلیٹس اور کیڈیز کھاتے رہتے ہیں اس سے اچھا ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے بچوں کو گھر میں یہ بنا کر دیں خجور کے لڑو تو اس میں اتنے سارے ڈرائی فروٹس بھی شامل ہوتے ہیں تو یہ بچوں کی نیوٹریشنز کو پورا لگتا ہے اور ایمیون سسٹم بہت زیادہ ہے اس سے سٹراؤنگ رہتا ہے تو بچوں مصطلب بیماریوں سے بھی بچے رہتے ہیں جس طرح سردیوں میں لذلہ زکام ہو جاتا ہے بچوں کو تو اس سے بچے بچے رہتے ہیں اور ایمیون سسٹم ان کا سٹراؤنگ رہتا ہے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ یہ لڈو جو ہے گھر میں بنا کر بچوں کو دیں اور اگر آپ لوگ چاہے تو اس طرح سے بھی لڈو صرف ان کو دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ چاہے تو ایک گلاس گرم دودھ کے ساتھ بھی آپ لوگ یہ لڈو جو ہے بچوں کو یا بڑوں کو دے سکتے ہیں ہڈیوں کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے ہڈیاں جو ہیں جن کی ہڈیاں کمزور ہوں ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں تو اگر آپ لوگ کو بھی یہی سیم لڈو بنا کر ٹرائے کرنے ہیں تو چلے چلتے ہیں ہماری آج کی زبدسی خجور کے لڈو کی ریسپی کی طرف جو کے ذائقے میں بہت ہی لذیذ اور بہت ہی زبدس بن کے تیار ہوتے ہیں ہمیں ریسپی کی طرف تو یہاں پر آپ کو سارے انگریرز میں بتا دیتی ہوں یہاں پر ہم نے میلن سیڈز یہاں پر ہم نے لیے ہیں یہاں پر ہم نے کاجو بادام پستہ جو جو آپ لوگوں کے پاس ڈرائی فروڈز ہوں وہ آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ لوگوں نے باریک پیسز میں ان کو ذرا ذرا کٹ لے رہا ہے اور یہاں پر کالی کشمش ہے ہمارے پاس یہاں پر ہمارے پاس سونف اور الائچی یہاں پر ہمارے پاس لیے ہیں ہم نے مکھانے اور یہاں پر ہم نے لیے ہیں خجوریں تو یہ ہمارے انگریڈیٹس ہیں اور یہ ہے ہمارے پاس یہاں پر ہم نے لیے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر مکھانوں کو ڈرائی روست کر لیں گے تو یہ ڈرائی روست ہو چکے ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے تو جو ہمارے ڈرائی فروٹز تھے ان کو بھی ہم ڈرائی روست کر لیں گے روست ہو چکے ہیں انہیں بھی ہم نکال لیں گے ہم نے اس میں تیل ڈال دی ہے ان کو بھی ہم ڈرائی روست کر لیں گے اب ہم اس میں ذرا سا دیسی کی ذرا سا دیسی کی شامل کریں گے اب ہم اس میں سانف اور الائچی جو ہم نے پیسی تھی وہ ہم اس میں شامل کر لیں گے اب ہم اس میں خجور ڈالیں گے اور ساتھ میں کشمش کالی کشمش اور خجوروں جو ہے ہم اس میں شامل کر لیں گے تو یہ مکھانوں کو جو ہے ہم نے دھردرا سا پیس لیا ہے اب ہم اس کو اپنی خجوروں میں شامل کر لیں گے اسے ہم یہاں پر خجوروں میں شامل کر لیں گے ٹرائی فروٹ سپی اٹ کر لیں گے اب ہم اسے ہاتھوں سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اسے ہiktarda ہم چھوٹے 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 سے بنانے کر لیں گے اس طرح سے thumbna zehnachte committed ہم اس اس میں تیل میں کوٹ کر لیں گے ہنہا پر ہماری لیڈو سارے تیار ہو چکے ہیں اس طرح سے آپ لوگ نے اپنے سارے لیڈو تیار کر لینے ہیں ہماری لیڈو بن کے تیار ہوئے ہیں اگر آپ کو ہماریازری ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ